السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی علاقہ رہستے رہو بستے رہو آباد رہو شاد رہو صدا چاچے کی دعا ہو سب کے لئے اللہ تعالیٰ صاحب کو ہستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے چلو جیت آج پہلے پہلے بات کریں گے بھائی اپنے ڈیڈی صاحب پر ڈیڈی صاحب آپ جا کے بیٹھ گئے بھی یزمان میں تو گھر میں مسئلے بہت سارے علج گئے ہیں ابو آپ کا ویڈیو بنا رہا ہے ان پر وہ بنا رہا ہے میرے بھائی پر میں دونوں کو بولوں گا بھائی میرے بھائی پر کوئی بات نہ کریں تو میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں ابو کی جگہ ہے میرے بھائی کو غلام عمد کو تکلیف تھی میں نے ان کے لئے بھی بھائی سب سے جو ہے نا دعا کی طلب کی ہے کہ آپ سب دعا کریں میرے بھائی کے لئے فاروق پریشان ہے یہ سب ہے تو ہمارے گھر کے مسئلے بھائی فاروق پریشان ہے اپنے سوسر کی طرف سے تو بس اللہ تعالی رحم کرم کرے ہمارے خاندار کے لئے نہیں میری ایٹو فیملی تو ڈیڈی صاحب آپ نے جب پہلی شادی کی تھی تو میں کلمہ بھر کے کہتا ہوں اس ٹیم بھی تیرا اور میرا جھگڑا تھا جب سعودی رب سے آپ آئے تھے تو میں نے کہا تھا بھی آپ دوسری شادی مت کریں تو آپ نے کہا تھا نہیں جی میں آپ کو کس نے کہا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں میں شادی نہیں کر رہا تیرا میرا جھگڑا رہ گیا تھا کتنا عرصہ یہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے میں آن لائن کر رہا ہوں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں آپ سے بھی نہیں ڈرتا کسی سے بھی نہیں ڈرتا اللہ کے ساتھ کے سوا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ پھر شادی کی آشا کو چھوڑا تُنے کچھ اس کی غلطیاں تھی لیکن میں نے کہا تھا بھی آپ جو بھی غلطیاں ہیں آشا کی لیکن آپ کا بچہ ہے نہ چھوڑیں بچے کیلئے نہ چھوڑیں لیکن آپ نے اس طرح بھی میری بات نہیں مانی تھی حتیٰ کہ میں نے آپ کو چلو کئی سال نہیں تو کئی مہینے تو میں نے پالا پوچھا تھا بھائی نے دیا تھا مجھے آپ نے کوئی حقوق نہیں دیکھا خیر تو آپ کا ایک احسان ہے مجھ پر بھائی جو میں آج تک وہ نہیں بھولا کہ آپ نے میرا چینل بنا کے دیا تھا وفا کا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان بے وفائی کرے یا کسی کے ساتھ پھر بے انصافی کرے اچھا پھر جب آپ یہ یزمان والی شادی کر رہے تھے تب بھی میں نے آپ کو روکا تھا مسجد کے پاس لے گیا تھا تو یہ بڑے بھائی صاحب تھے میرے آپ کے ابو بھی تھے تو میں نے کہا تھا آپ کو بھائی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا سوچو علی آپ کے پاس ہے شادی کروں تو میں کروں مجھے ضرورت ہے کیونکہ میری اولاد نہیں ہے تو آپ کے بچے ہیں الحمدللہ تھے آپ شادی نہ کریں لیکن آپ نے اس ٹیم بھی مو پھیر کے چلے گئے تھے دو مہینے میرے ساتھ آپ نہیں بول چال کی تھی ٹھیک ہے یہ خدا گواہ ہے میں یہ یوٹیو فیملی سچ کہہ رہا ہوں دو مہینے پورے ڈیڈی میرے ساتھ نہیں بولے تھے میرے اسی کہنے پر بھی آپ شادی نہ کرو دوسری میں نے بولا دیکھو میری یہ فاطمہ میری یتیم بیٹی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو الحمدللہ آپ کا اچھا گھر بن گیا اچھی یوٹیوب چل رہی ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے آپ شادی نہ کریں لیکن آپ بھوت سوار تھا عشق کا لیلہ مجنو کا تو وہ آپ نے شادی جا کے کر دی خیر کوئی کسی کی نہیں مانتا میری یوٹیو فیملی لیکن یہ میں اللہ گواہ سچ بول رہا ہوں میں دو مہینے پورے اس کے پاس رہا اس کے بعد میں نے کراچی چھوڑ دی جب انہوں نے مجھے بلوگ میں لینا چھوڑ دیا بات کرنے چھوڑ دی ڈیڈی نے تو تب پھر میں چپ کر کے گھر آ گیا ان کے گھر میں بے بٹا رہتا تھا میرے ساتھ حمزہ اور بھائی بابر اور یہ چھوٹے بچے بولتے تھے اور ڈیڈی جب بھی آتا تھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا میرے ساتھ نہیں بولتا تھا کیونکہ اصل وجہ وہی تھی کہ میں نے اسے شادی کے لیے روکا تھا خیر میں وہاں کراچی چھوڑ کے آ گیا تھا ان کے آسرے پر تھا وہاں میرا کوئی نہیں تھا جب آسرہ ختم ہو گیا تو میں نے پھر وہ مکان وغیرہ سب کچھ ندیم نے فون کیا مجھے ماموں نے اس نے کہا مجھے مکان چاہئے میں نے بولا بھائی یار میں ویسے چھوڑ رہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں بولتا چالتا یہاں تو میں چھوڑ کے گاؤں جا رہا ہوں جو رزق پانی لکھا انشاءاللہ وہاں مجھے ملے گا تو میں آ گیا یہاں خیر جب آیا آئے تو بھائی مجھے تو ضرورت ہوتی ہے نا سب کی آپ جتنا میرے بھتیجے تھے شعباز ہے بابر ہے دلبر ہے تو بس میری ان سے دل لگی تھی میں بھی کہاں جاتا جب بھی لوگ بنانا ہوتا ہے ایک ساتھ جیسے یہ آئے گھر میں بھی لائیا دعوت بھی تھی گپ شپ لگتی رہی لیکن اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی کر رہا ہے یا شادی کے لیے ہے یہ جیسے پہلے آتے تھے دو مہینے تین مہینے رہنے کے لیے تو ہمیں یہی پتہ تھا بھی یہ شادی کے لیے ہے تو اس کے بعد اس نے کہا یار میں جانا ہے یزمان تو آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے بھلا میری فلم کی شوٹ ہے کلر ڈراور میں کہتا ہے یار قریب قریب ہے میرا موٹسہ کالا اپنا بیک لے چلو میں آپ سے وہاں سے لے لوں گا تو میرا قصور یہ تھا ابھی میں بیک لے کے گیا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا ابھی یہ بندہ شادی کر رہا ہے خیر شادی کرنے سے تو بھائی میں دو مہینے پہلے روک رہا تھا اس کو جنون تھا وہ نہیں رکتا ابھی کسی سے بھی نہیں رکا یعنی کہ میں پورا زور لگا چکا تھا میرے کہنے پر وہ نہیں رکا باقی یوٹو فیملی اور سب مجھ پر ناراد ہوں کہ بھی یہ لیکن میں ہلف کہہ کے کہتا ہوں بھی اس شادی میں میرا روکنے کا بہت زور تھا کہ شادی کرنے پر میرا کوئی دل نہیں تھا نہ میرا کوئی اس کے ساتھ امداد تھی خیر یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے میرا اب جو سوال آیا ہے نا بھائی ڈیڈی صاحب آپ پر بہت پیار ہو گیا بہت محبت ہو گئی تو بچے آپ کے وہاں کراچے میں بیمار ہیں علی کو جو ہے نا فاطمہ بیٹی نے اس کو کیا اس نے بھی اپنے طریقے سے ٹھیک کی ہے بھی اس کی ماں کو کہا آشا کو آ کے لے جاؤ تو ابھی علی کی امی پہنچ گئی ہیں علی کو لینے کے لئے تو اب جب چھوٹا سا تھا علی دو سال اس کو ماں باپ ماں کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے اس کے پیپر تک بدھا لے اس کو کھانا کھلایا اسے دودھ پلایا بڑا کیا میں کراچی میں دیکھتا رہا ہوا آپ اس کے بہت محبت کرتے تھے تو اسے پڑھایا لکھایا اس عمر تک لیکن آپ نے ایسی کوئی شادی کی کہ آپ اپنے بچے کو بھول گئے یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اب اگر علی کی امی اسے لے کے آئے گی تو وہ بھی شادی شدہ ہے اس کے گھر میں بھی بچے ہیں وہ عزت وہ پیار اسے نہیں ملے گا اگر وہی پیار عزت ملتی ہوتی تو آشا اسی ٹیم جب چھوٹا تھا اس کو ماں کے ضرورت تھی اس ٹیم لے جاتی ابھی آشا کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اسے لے کے جائے تو آپ اپنے بچے کو سبھالیں علی کو اور دعا فاطمہ کو یہ آپ کا حق بنتا ہے نہیں تو آپ ایسے کریں یزمان یہاں سے دور نہیں ہے گاؤں آ جائیں یہاں چل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ فیصلہ اب اٹل ہوگا آپ کا بہت ریعت ہو گئی ہے سوری جی بہت سردی میں رہ گئے ہوں سارا دن تو آج میں نے وقت ڈیڈی سے ہی بات کرنی ہے تو ڈیڈی صاحب آپ گاؤں آ جائیں شاباز کے گھر میں آ جائیں اپنے آپ کے کزن ہیں اور وہاں آ جائیں تو ایک میرا بتیجہ ہے شہزاد صاحب آزاد صاحب ان کا بھی کوئی چھوٹے بچے کا فنکشن ہے آپ وہاں آ جائیں وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں بھی آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور علی کو آپ نے سنبھالنا ہے اگر نہیں سنبھلا جاتا علی آپ سے اولاد کی مجھے بہت ضرورت ہے میں سے بھی میں مانگتا پھرتا ہوں تو خدا کے لیے آپ علی مجھے دے دے میں اسے پالتا پوچھتا ہوں جو بھی زندگی میں میرے پاس غربت کے لیے ہے میں اسے کلاؤں گا پلاؤں گا اور اپنے پاس رکھوں گا اپنا بیٹا بنا کے اپنا پوتا دوتا بنا کے میری روکیشٹ ہے علی مجھے دے دیں مجھے بہت ضرورت ہے بچوں کی تو یہ میری روکیشٹ ہے باقی جو بہت پیار ہو گیا دلبر صاحب آپ فیصلہ ہم بچوں کا لے کے رہیں گے آپ سے اور وہ جو زمین ہے کراچی والی وہ بھی میں بچوں کے نام کراؤں گا انشاءاللہ میں فاطمہ کے ساتھ ہوں یہ کونسا وقت ہے خدا کا شام ہو رہی ہے تو میرا آخری پیغام ہے آپ کو کہ ابھی آپ آئیں پیار سے بیٹھ کے جو فیصلہ ہے وہ آپ کے کریں ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے آپ کا حق آپ کو دینا پڑے گا اور علی بھی مجھے دے دیں میں دوکوں سے بچے مانگتا پھرتا ہوں ایک میرے پاس ہے الحمدللہ سے وسیم دو ہو جائیں گے تو انہیں میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور بھی اللہ کا شکر ہے میرے کو نا بچوں کی جتنا مجھے پتہ ہے نا بچوں گا میں شاید کہتا ہوں بھی کسی کو ہو بھی اتنا محبت بچوں کے ساتھ تو علی یہاں پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں آیاتا ہے خوش ہوتا ہے وسیم کے ساتھ تو دو ہو جائیں گے تو میری روکیسٹ ہے بھی آپ علی مجھے دے دیں یہ میں اچھے سے سکول میں اسے پڑھاؤں گا بھی صحیح لے کے آؤں گا لے کے جاؤں گا سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے علی تو فاطمہ بیٹی کا ابھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ اتنا بچوں کو پا رہے کیونکہ ابھی اس کے پاس دو بچے کبھی بیمار کبھی کیا پھر بڑھائے علی اور وہ کبھی آپس میں لڑ بھی پڑتے ہوں گے کسی چیز کے لیے کچھ تو ایسے کریں آپ علی مجھے ہی دے دیں تو آپ بلکل آپ کو جو ہے نا وہ ایک دن آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منڈی زمان آپ کو چھوڑنی پڑے گی آپ کو یہاں آنا پڑے گا اور آ کے آپ فیصلہ کریں ہمارے ساتھ کہ بچوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں آگے مسئلہ نہ پڑے تو بہتر ہوگا میرے آج آپ کو آخری پیغام ہے تو یہ خاص آپ کی لیے دیڑی صاحب بچوں کا حق فاطمہ کا حق اور خاص اور علی کا حق آپ دیں کیونکہ آپ وہاں جائے گا اس گھر میں وہ عزت نہیں ہوگی جو فاطمہ بیٹی جیسے کیر کر رہی تھی جیسے اس نے پالا ہے پوشا ہے اس نے محنت کی ہے تو وہ محنت آشا صاحب نہیں کر سکیں گی جتنا پیار آپ لوگوں نے دیا ہے اسے اللہ حافظ ملتے مجھے انتظار رہے گا آپ کے انہ کا اللہ حافظ مجھے انتظار رہے گا